موسیقی یہ ایک بڑا اہم سخت کرٹیکل ڈیم ہے اور پرائی منسٹر نے سنیے ڈیم کے بارے میں کیا کہوا دیامیر باشا ڈیم انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ڈیم ہوگی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہماری تیسری بڑی ڈیم ہوگی چائنہ نے پانچ ہزار بڑی ڈیمز بنائی ہوئی ہیں ٹوٹل ڈیمز ان کی کوئی اسی ہزار ہیں لیکن جو بڑی ڈیمز ہیں وہ پانچ ہزار ہیں اچھا ناظرین یہ پرائی منسٹر ٹھیک کہہ رہے تھے اس کی اہمیت ڈیم کی لیکن یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ یہ ڈیم یہ نہیں کہ ابھی پلان ہوا یا سال دو سال پہلے پلان ہوا یہ نائنٹیز میں پلان ہوا تھا شروع میں نواز شریف صاحب پھر انوارڈ تھے اس کے بعد جنرل پرویز مشرف انوارڈ تھے اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا دو ہزار سولہ سترہ میں سولہ میں پرائی منسٹر نواز شریف کی حکومت نے زمین کے لئے پیسے مقدس کیے اور پروسیس اس رکھ سے شروع تھا اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس کو آگے بڑھانے کا جو بیڑھائے وہ اٹھایا ہے پرائی منسٹر عمران خان نے اور اچھا ٹیم بواکہ شروع ہوا تھا کچھ سالوں پہلے بہت سالوں پہلے آگے بڑھنا چاہیے اب ناظرین دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ لاہور میں قمر و زمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بہت ہی سخت کچھ باتیں کی سنیے گا دوہیاں مہنگی سادش ہوگی چینی مہنگی سادش ہوگی آٹا مہنگا سادش ہوگی تیل مہنگا سادش ہوگی نوکریہ نہیں مل رہی سادش ہوگی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی سادش ہوگی ایکونومی پیٹھ گئی سادش ہوگی تو یہ سادشی تھیوری نہیں چلے گی خان صاحب لوگ آپ سے دو سال کا حساب پوچھ رہے ہیں اچھا ناظرین یہ آپ سنو کریں حساب پوچھ رہے ہیں پھر وہ کہنے سادش بھی نہیں چلے گی بہت سی انہوں نے باتیں کی کافی انہوں نے سوال اٹھائے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک کنٹینیویسلی جسے کہیں گے کہ لڑائی جھگڑے کا موڈ ہے کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ کہیں گے لڑائی جھگڑے کا ہم تو جنرون سوال اٹھاتے ہیں اور پی ٹی آئی کہیں گے ہم جنرون سوال یہ حد ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا ہے وہ کوٹ بھی چلے جائیں گے سندھ میں سندھ گورنمنٹ کے خلاف لیکن بہرحال کوپفلی کسی پوائنٹ پر بیٹھ کے باتچیت کریں گے ان اشیوز پر جو اہم ہیں لیکن فیلحال یعنی کہ لفظی جنگ اور جدل جاری ہے سٹریٹیجک الائنس کی بات کی جاتی تھی اور اس حوالے سے کہا جاتا تھا چاہ باہر جو پوٹ ہے وہ امپورنٹ ہے چاہ باہر سے زہدان جو ایک ریلوے ٹریک ہے اس میں انڈیا نے کمٹ کیے میجر انویسٹمنٹ کرے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے چائنہ اور انڈیا کی چائنہ اور ایران کی ایک سٹریٹیجک الائنس کی طرف بڑھائے چار سو بلینڈ ڈالر کا کہا جا رہے کہ ایک سٹریٹیجک پیکج ہے جس پہ اگریمنٹ ہوئی ہے ایران کی اور چائنہ کی اور اس کے نتیجے میں انڈیا نے کچھ تھوڑا سا بیک آف کی ہے کچھ ایران نے بڑی کلیرلی کہہ دیا کہ انڈیا جو انویسٹمنٹ کرنی تھی انڈیا نے وہ نہیں کر رہا اور اس وجہ سے انڈیا پچاہ باہر جو پروجیکٹ ہے اس سے ہٹ کیا ایک تو یہ لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نپال میں وہاں جھگڑا ہے انڈیا کے حوالے سے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں بھی کچھ ٹینشن ہے انڈیا کے حوالے سے تو یہ جو پورا خطہ ہے اس میں انڈیا کی جو ایک اپنی پوزیشن تھی اس پہ بہت بڑے سوالیاں نشان ہیں اور نہٹ لیسٹ آف آل جو اس وقت لڑاک میں چین اور ہندوستان کے درمیان ایک ملٹری سٹینڈ آف کہنے کو ابھی تک ہے ویسے تو لڑائی جھگڑا نہیں آپ نہیں ملٹری سٹینڈ آف لیکن ایک ملٹری سٹینڈ آف آئی ہے اب اس کا کیا مقصد ہے ہندوستان پر اس کا کیا اثر ہوگا کیا کوئی اثر ہوگا کیا سٹریٹیجکلی انڈیا کچھ ویک ہوتا ہے اس خطے میں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے حوالے سے کیا اہمیت ہوتی ہے پاکستان کے لیے تمام چیزوں کی given the fact کہ پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں دو تین ہفتوں میں پاکستان اور ایران کے ساتھ جو بورڈر اوپننگز ہے چمن پہ مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا باقی بورڈر اوپننگز ہیں major trade initiative اسی طرح سے افغانستان اور پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات جب سے محمد صادق صاحب کو پوائنٹ کی ہے special envoy ان کو بیکنگ ہے تمام stakeholders کی اور بڑی تیزی سے ادھر بھی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین بشیر صاحب former foreign secretary ہیں ہائی کمیشنر رہ چکے ہیں ہندوستان میں اور موجود ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرل اجاز عوان صاحب انیلسٹ اور دیفنس انیلسٹ ہیں اور اسی سے ان کا تعلق اسی میں بھی رہ چکے ہیں اور یہ کانٹرسٹ آپریشن بھی کر چکے ہیں سوالت میں لیڈ کر چکے ہیں آپریشن تو سلمان بشیر صاحب آپ بتائیے گا how are you seeing this development پچھلے جو چوبیس گھنٹے میں ایران کے حوالے سے جو development ہوئی ہے چاہ بہار کے حوالے سے دیکھئے یہ کافی significant development ہے اور اس زمد میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے چائنا نے پہلے بھی ایران کے ساتھ long time energy contracts کیے ہیں مگر یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے کہ پچیس سال کے لیے چار سو بلین ڈالر کی investments ہیں in energy and building of infrastructure یہ بڑی massive infusion ہے ڈالر کی بلکہ یہ اس کی بھی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ جو ان کا جو basic concept ہے belt and road کا اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور یہ پھر خیال میں win win cooperation کی چین ہمیشہ بات کرتا ہے یہ اسی کا حصہ ہے اور obviously اس سے جو ہے آپ کا اسوال basicly تھا کہ ہندوستان کو کیسے اس پہ اثر پڑے گا تو اس کا ایک تو فیل فور نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے جو rail line تھی from چاہ بہار ڈو زائدان وہ ایران ان کو انڈیا کو نہیں دے رہا تو جو انڈیا کا سارا جو project ڈھا ڈو لنک چاہ بہار ڈو افغانستان that has been disrupted and یہ کوئی ایک one time situation نہیں ہے یہ constantly ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ اس خطے میں جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ انڈوستان تقریباً isolate ہو گیا ہے اس کو میں کہتا ہوں میں نے اس پہ مضبون بھی لکھا south asia trap india bottled within یعنی کہ نیپال سے تعلقات خراب jean کے ساتھ قلم کھلا دشمنی کا اظہار بنگلہ دیش میں جو عوامی sentiment ہے وہ انڈوستان کے خلاف بہت پڑ گیا ہے سیری لنکا کے ساتھ strain relations ہیں مالدیفز کے اندر problems ہیں بھٹان کی اوپر بھی انڈوستان نے pressure رکھا ہوا ہے اور اب یہ دیکھئے افغانستان میں they are fast losing their toe hold in افغانستان تو آپ کہہ رہے ہیں سیرمان بشیر صاحب افرمارے ہیں کہ south asia میں تو بڑا مسئلہ ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی کوئی development سے ناظرین دیکھ لیں جب بیٹے پاس آتا ہے اس سے بھی کوئی دائیڈک پاس کے گئے welcome back ناظرین بات ہم کر رہے ہیں اس وقت جو situation ہے خطے میں اور ہندوستان جو اس وقت لگتا ہے کہ مشکل میں ہے حالانکہ ہندوستان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ پورے خطے میں قوارڈ کھڑا ہے جوپین بھی کھڑا ہے نیوزلین آسٹریلیا وغیرہ کھڑا ہے بہرحال اور یون سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی انڈیا اس وقت بیٹھا ہے تو یہ سب چیزوں کو لیتے ہوئے جو خطے میں اس کو مشکلات کا سامنے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا ہندوستان کی ڈیپلومیسی پہ اور ہندوستان کی جو جاریت ہے ایک تو ہندوستان جو کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور دوسرا پاکستان کی طرف جو اس کا ایک روئی ہے اور ناظرین یہ کہنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو دہشتگردی کے واقعات بڑھے ہیں پچھلے کچھ دس پندرہ روز میں اس پر سب کا کہنا تھا جو situation کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھیں گے اور بڑھیں گے کیونکہ ہندوستان کے پاس کوئی اس وقت چوئس نہیں ہے پاکستان کی جو تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اپنے ویسٹر نیبرز کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ہندوستان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے جنرل اجاز عظیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں جنرل اجاز عظیم صاحب آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں situation کو دیکھیں یہ ایک بڑی اہم development ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا ہے یہ جو strategic معایدہ ہوا ہے یہ جو strategic agreement ہوا ہے ایران اور چائنا کے درمیان یہ دونوں ملکوں کے لیے تو win-win situation ہے ہی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اس کے ہندوستان کی اوپر بڑی heavy implications ہیں بہت بڑی implications ہیں اور ان directly پاکستان کو اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں ہندوستان کے لیے جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی وہ ایک چائنیز سینگ ہے کہ اچھا پڑوسی دور رہنے والے cousin سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو وہ جو نیبر کے تعلقات ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں لیکن جس راستے کا انتخاب ہندوستان نے کیا ہے چائنا کے ساتھ مخاسمت بڑھا کے اور امریکہ کے ساتھ نزدیکیوں کو بڑھایا ہے جیپین ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے اسے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے اب یہ جو ایران کی ڈیل ہے اس میں چار بڑے واضح disadvantages ہیں ہندوستان کو جن کا آنے والے وقتوں میں مزید اضافہ ہوگا اگر اس نے اپنی course correction نہ کی تو پہلی بات یہ ہے کہ پہلے اس کو ایک چاہ بہار کے اندر ایک toe hold ملا تھا foot hold ملا تھا اور انہوں نے investment کی تھی چاہ بہار پورٹ میں اور چاہ بہار زہدان ریلوے روڈ ریل لنک اور چاہ بہار سے کابل تک ریل روڈ لنک بنانے کے لیے ان کا ایک معاہدہ ہوا تھا اب یہ ایک طرف ہندوستان کو access دیتا تھا ایران میں اور دوسری طرف افغانستان اور central asian state کے ساتھ اب یہ معاہدہ ختم ہونے سے اور وہاں چائنہ کا عمل دخل بڑھنے سے ہندوستان بڑے disadvantage میں چلا گیا ہے ایک تو افغانستان میں اس کو جو ingress مل رہی تھی اب وہ نہیں ملے گی کیونکہ ہندوستان کے پاس افغانستان جانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی development ہے اس کے علاوہ جو ان کو ایک sanction oil خریدنے کے لیے ان کو ایک اجازت ملی ہوئی تھی ان کو ایک special privilege بلا ہوا تھا اور وہ لے سکتے تھے لیکن last year انہوں نے جب انکار کر دیا sanctions کی وجہ سے اس privilege کا فائدہ نہیں اٹھایا اور ایران کا oil خریدنا بند کیا اور چاہ بہار میں investment روک دی تو ہم سب کو پتا ہے کہ ایران بڑے خود مختار ایرانی لوگ بڑے خود مختار بھی ہیں اور بڑے وضا دار بھی ہیں وہ بڑی ان چیزوں کو بڑا غور سے دیکھتے بھی ہیں اور پھر respond بھی کرتے ہیں اگر انہیں betray کیا جائے تو تو انڈیا نے امریکہ کا انتخاب کرتے ہوئے چائنہ کو ایک طرح کا set pack دیا اس کو ایران کو ایک set pack دیا تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جی ایران کو تو ایک بہت بڑا ان کے لیے set pack بن گیا اور اب جو چائنہ کو جو ایران کو advantage ہوا ہے وہ ان کا پچیس سال کا ایک ایسا معاہدہ ہے strategic معاہدہ جہاں ان کی oil supply assured ہے ان کو ایک بہت بڑی market مل گئی ہے اور جتنا oil وہ export کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی یوان میں ان کی جو currency ہے وہ یوان میں export کریں گے اور trade کریں گے وہ ایرانی American dollars کے پابند نہیں ہوں گے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی opening ملی ہے اور جو difference agreement ہوا ہے جی صحیح بات کہہ لیں اور opening ملی ہے اور پھر بھی جنرل صاحب ساتھ سیکیورٹی perspective سے بھی یہ ایران کے لیے ایک بڑا major boost ہے سیکیورٹی perspective سے میں چاہوں بھی سلمان بشیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سلمان صاحب یہ جنرل صاحب نے تو باتیں بڑی specific جو developments ہیں اور positively بڑی اہم developments ہیں اب یہ جنرل صاحب کا کہنا کہ پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا یہ تو ابھی تک تو کہنے کی بات ہے بتائیے گا with your own experience in diplomacy کہ اس کو actually کس طریقے سے یہ convert ہوتی ہے for advantage to Pakistan اور کچھ automatic تو نہیں ہے پاکستان کو اپنے آپ کو کس طریقے سے conduct کرنے آنے والے دنوں میں کہ یہ advantage ہو ہمارے لئے اس پر clarity چاہیے دیکھئے covid کے زمانے اور post covid کی جب بات کی جاتی ہے اور جو اس کا impact ہو رہا ہے دودھیا کی اس پہ وعیشت پر تو ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ اب جو ہے جو زیادہ opportunities ہوں گی وہ within the region ہوں گی یا bilateral ہوں گی ہی کہنے کی تو ہم اللہ کے فضل سے ایسی region میں ہے جہاں پر markets بھی ہیں جہاں پر resources بھی ہیں اور جہاں پر وہ organizations بھی ہیں جن کو استعمال کر کے ہم اپنی معیشت کو اور فعل بنا سکتے ہیں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ post covid یا covid کے بعد کا جو زمانہ ہے اس کی جو economic حقیقت ہوگی وہ یہ نہیں ہے جو آج سے پہلے تھی تو اس لیے ٹھیک ہے پاکستان کے لیے بھی امریکہ کے بارکٹ اور یورپ کے بارکٹ اہند رہی ہی ہے اور چاہد رہیں گی مگر opportunities ابھی region کے اندر ہے اور اس جن میں جو جو یہ developments ہو رہی ہے خاص کر جو یہ ایران کے ساتھ ابھی جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو اتنی ہم نے کی ہے افغان ٹرازر ٹریڈ کے لیے واگا پہ یہ سب اسی زمن میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا ہمارے پاس جو ایک asset ہے جو ہے یہ جو ہم چائنہ کے ساتھ cooperate کر رہے ہیں for development اور اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے سی پیک کو extend کرنے کی ضرورت ہے towards افغانستان and towards ایران میں بہت عرصے سے کہتا رہا ہوں کہ جابہار اور گوادر یہ sister ports ہیں اور ان کو link up کرتے ہیں not competitive ٹھیک ٹھیک کہ competitive نہیں ہے sister ports ہیں جی تو یہ بتائیے گا سلوان بشیر صاحب تو آپ کیا کہیں گے آپ تو you're also part of the advisory committee جو ہے foreign affairs پہ government کی تو کیا وہاں یہ سوچ ہے وہاں یہ انڈیا کے لئے مشکل پیدا ہوتی ہے یہ پاکستان کے لئے اور بیس اور امن اور اس کا جو بھی احلاد وہاں پہ stabilise کرنے کو ڈاورٹائز کرنے کے ضرورت ہے یہ پاکستان کی بھی انٹرین ضرورت ہے جتنی شاید افغانستان کی ہے اور پاکستان کا جو اب سے آگے جو رول ہوگا وہ basically development اور economic cooperation کے زمن میں رول بنے گا تو میرے خیال میں کہ increasingly اس طرف ہمیں توجہ دینی پڑے یعنی کہ یہ سیپیک کی development bilaterally with China اس کے extension towards Iran and Turkey and towards the Gulf and towards Afghanistan and Central Asia جب ہم اس طرف چل پڑے ہیں اور آگے قتم رکھیں گے تو ہندوستان جو ہے وہ اور زیادہ isolated اپنے آپ کو تحسوس کرے گا تو یہ یہ vision جو ہے اس کو برخال میں تکمیل پہنچانے کرنے کی ضرورت ہے جو تکمیل تک لے جانے کی ضرورت ہے بہت شکریہ جن صاحب آپ کا بھی اور سلوان بشیر صاحب آپ کا بھی ناظرین یہ بڑی دلچسپ اس وقت situation ہے کہ ہندوستان تو اپنے تمام جو چھوٹے بڑے ہمسائے ان کے ساتھ ایک جنجو جیسے محول create کی آوائے ایک tension ہے اور problems ہے پاکستان کو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو چاہے اوزبیکستان ہو چاہے چائنا ہو اور چاہے رشیا ہو پاکستان جو اپنے ویسٹ اور پاکستان جتے اس کے نیبرز ہیں ان سب کے ساتھ وہ ٹریڈ کو اس وقت اہمیت دے رہا ہے ٹریڈ کم سیکیورٹی فینسنگ بھی اور یہ بورڈرز کی ایران اور افغانستان کے ساتھ لیکن ساتھ ساتھ جو ٹریڈ جو ہے اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس کو زیادہ بڑھایا جائے آگے اور یہی فیوچر ہے اور یہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں آخر میں کہ جو ٹاپی ہے ترکمینستان افغانستان پاکستان اور انڈیا پائپ لائن یہ جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی بات آپ بہت سنتے ہیں لیکن ٹاپی کا ابھی تک ہندوستان میمبر ہے کیونکہ ہندوستان کو اینجی کی ضرورت بہت ہے اب کیا کرتا ہندوستان اگلے آنے والے برسوں میں مہینوں میں کیا کرے گا اپنے آپ کو کس طریقے سے جب اس کی ایک اکانومی بہت فالٹ کر رہی ہے امریکہ کے اپنے مسائلیں امریکہ کس حد تک ہندوستان کی مدد کر سکے گا اور جیسے ابھی جنل سب کہہ رہے تھے ہندوستان تو چلا ہے اپنے ہمسائیوں کو چھوڑ کے سمندر پار دوستیاں کرنے ہیں وہ کیا اس کو کوئی اس کا فائدہ ہوگا یا آنے والے دنوں میں it will have to start looking inwards within the region وہ دیکھیں گے ناظرین اس وقت تو بہرحال break لیں گے break کے بعد واپس آئیں گے ناظرین آج پاکستان کے سپریم کورٹ میں بڑی دلچسپ پورٹیشن دائر ہوئی جیسے فائد زیسر ساب کے کے حوالے سے اس پہ بات کریں گے after the break stay with us welcome back ناظرین اب بات کریں گے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے آج ایک پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ میں اور وہ پٹیشن یہ تھی اس پٹیشن کی پریر یہ تھی بیسکلی کہ جو جسسس فائد زیسر ساب کے حوالے سے جو کیس ہوا اور جو سپریم جو جو آخری ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی کہ یہ جو ٹیکس کا معاملہ ہے اور ان کے ایسٹس کاؤنٹ کی بیگم کے وہ جو ہے اس کا جو ریپورٹ ہے وہ دی جائے پہلے ٹیکس کمیشنر کو اس کے بعد ایف بی آر کے چیرمن جو ہیں وہ اس اپنی ریپورٹ دیں گے اور سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں جائے گی انس پٹیشن میں یہ پریر ہے کہ اس کو جو تمام وہ ڈیویلپنٹ ہے اس کو میل اف آئی ڈی کرا دیا جائے جو سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں کیس ہے اس کو کوش کیا جائے اور یہ جو تمام ڈیویلپنٹس ہیں جو ججمنٹ میں ان کو پابند کرتی ہیں جیسیس فائی زیزہ صاحب کے بیگم کے جو تمام انفرمیشن وغیرہ اس کو لے جانا سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں that should be stopped اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حامد خان صاحب ہیں یہ وہ سپریم کورٹ بار کے فارنٹ پریزیڈنٹ بھی ہیں تحریک انصاف کے سینئر میمبر تھے اب تھے اب تو بس میمبر ہیں پتہ نہیں کتنے ایکٹیم ہیں اور لیکن یہ کیس کو یہ انہوں نے آج پٹیشن دائر کیا اور ان سے بھی بات کریں گے اور ساتھ ہمارے ساتھ ناظرین جیسیس شائع قثمانی صاحب بھی ہیں تو پہلے حامد خان صاحب آپ اجازت دیں تو میں جیسیس شائع قثمانی صاحب سے پوچھتنا چاہوں گی کہ جیسیسیسیسیس کی کوئی اس چیز کا پریزیڈنٹ ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں ایک چیز گئی اس کے بعد بہرحال یہاں آگئی اب یہاں آکے یہ پٹیشن دائر کیجاری ہے کہ اس کو کوش کریں اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریو پتیشن فائل کریں گے لیمٹیڈ گراؤنڈ کے اوپر لیکن میری خیال میں میری نظر میں تو ذرا دیر ہوگی انہوں کو انہوں کو چاہیے تھا کہ پہلے امیجکلی فائل کرتے اور اس کو اس پوشن آرڈر کو سسپنڈ کرتے تاکہ کاروائی جو شروع ہو گئی مثلا میسیس فائل جیسا جو ہیں وہ آلڈی ایب بی آر کے سامنے پیش ہو گئی ہیں اور انہوں نے سارے ڈاکمنٹس اگر ابھی پہنچا آتی ہیں ان کو میرے خیال میں جہاں تک یہ پڑا چلا ہے کہ وہ شاید ابھی سپریم دریشتر کاؤنسل پاس بھی پہنچ گئے ہیں تو یہ اب جو ریو پٹیشن فائل کر رہے ہیں اس کا مقصد تو صحیح تھا ہونا تو چاہیے تھا یہ فائل ہونی چاہیے تھی کیونکہ یہ غلط ہے کہ جب ایک کواش ہو گیا ریفرنس تو اس کو کواش ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر کاروائی کرنا اس قسم کی وہ صحیح نہیں تھا وہ کرنا نہیں چاہیے تھا سپریم کورٹ کو لیکن وہ تو جہاں تک کہ فیفتہ تھا فائل کرنے کا وہ تو صحیح تھا لیکن میں تھوڑی سی دیر ہو گئی اس میں اور اب تو کافی کام ہو گیا اب تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ پیٹشن شاید انفرکٹوس ہو جائے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں نہ ہو جی ہو بیٹھے ٹو ریسپونڈ ٹو دیس دین حامد خان صاحب yourself کیونکہ آپ ہی بتا پائیں گے کہ ڈیلے کیوں ہوا جو جسٹس آپ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ پروسس تو شروع ہو گیا وہ پیش بھی ہو گئی انہوں نے اپنے تمام کا اخزاد بھی دے دیے تو آپ نے پہلے کیوں نہیں اس کو کوش کروایا دیکھئے میں اس میں بضاحت کرنا چاہوں گا شاید عثمانی صاحب اس پاتھ کو سمجھ جائیں گے دیکھئے ہم کاروائی کے خلاف نہیں ہیں ہماری تو ساری بحث یہ تھی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ان کی بیگم یا بچوں کا زیادہ زیادہ ہے ان کا کوئی تعلق سپریم جوشل کامسل سے یا جج کے جو ہے مسکنڈکٹ سے نہیں ہے لہٰذا نہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ججز کی اتصاب نہ ہو نہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ان کے بیگم یا ان کے خلاف جو ہے قانون کے تحت اگر انکرم ٹیکس لوگ کے تحت کوئی کاروائی بنتی ہے وہ نہ ہو یعنی ڈیو پروسس آف لوگ جسے ہم کہتے ہیں ہم اس کے خلاف نہیں تھے جو ہم نے ریویو پوٹیشن کی ہے وہ ان پیراس کے بارے میں کی ہے تین سے لے کے گیارہ تک جو کہ ہم کہتے ہیں اضافی ہے غیر ضروری ہے قانون کے خلاف ہیں ان کے بھی خلاف ہیں اس لحاظ سے کہ اس میں ڈیٹ لائنز دی ہیں باقی اگر انہوں نے نوٹس دیا انہوں نے اپنا جواب داخل کیا اس کے آہ اس کے کونسیکونس میں جو بھی آہ انکرم ٹیکس لوگ کے تحت کاروائی ہوتی ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں وہ تو ایک قانونی ایک پروسس ہے جو ہونے تھے کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اس میں لار فیرنس ہوگا اب بات اصل میں یہاں پر ہے کہ جو انہوں نے ڈیٹ لائنز دی ہیں کہ سات دن میں یہ پندرہ میں یہ ستر میں یہ نوے میں یہ یہ غیر ضروری ہے اس کا کہیں کوئی اس قانون میں کہیں جواز نہیں ملتا دوسرے بات یہ ہے کہ جو بھی کاروائی ہمیں صاحب اس کے بارے میں اگر آپ کلیریفائی کر دیجئے گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ انکم ٹیکس ایف بی آر تک جو جو ہونی ہے پروسس اس سے آپ کو اتراز نہیں ہے یا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں واپس جانے سے بھی آپ کو اتراز نہیں ہے نہیں اس پر ہمیں سخت اتراز ہے کیونکہ اس نے جو کہا گیا ہے کہ وہ معاملہ سمیٹ کیا جائے تو دا چیرمن سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ بلکل غیر آئینی و غیر قانونی ہے اس لیے کہ دیکھیں جب آپ نے کوئیش کر دیا ریفرنس پریزیڈیشل ریفرنس کوئیش ہو گیا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ایک فنکٹس افیش ہو گئی ہے اس کا آپ کوئی قانونی جواز نہیں رہ گیا ہے اچھا دوسری پاس جو بھی کاروائی ہو رہی ہے ان کی بیگم یا بچوں سے ہو رہی ہے تو جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا تعلق تو ججز کی مسکنڈکٹس سے ہے ان کی فیملیز کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تو یہ کس قانون آئین کے تحت انہوں نے یہ ڈریکشن دی ہے کہ اس کی ریپورٹ جو ہے وہ چیرمن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس رکھتے ہیں اس چیز کو ہم جو ہی سیٹسائیڈ کرانا چاہتے ہیں حامد صاحب why the delay why the delay نہیں ڈیلے تو نہیں delay تو ہمارے پاس تیس دن ہوتے ہیں to file review petition اس لیے ہم نے delay دی within the time ہم نے file کر دی ہے ہمیں اس کاروائی سے نہیں ہے کہ آپ دیکھئے اس میں میں ایک اور عرض کر دوں اگر آپ یہ آرڈر دیکھیں گے تو تین سے گیارہ کے پیرا پر ہمیں اتراز ہے جو سات ججز کا view ہے اس کے بعد جو پیرا نمبر بارہ تیرہ اور چودہ ہے وہ تین ججز کا ہے اس میں انہوں نے کہیں کاروائی نہیں روکی ہوئی انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ سارا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی قانون کے مطابق جو ہوتا ہے ہو جائے ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے یعنی قانون کے عمل پر تو کسی کو اتراز نہیں نہ ہمیں اتراز ہے نہ ویخان میجر صاحب کو ہوگا وہ تو ایک قانونی عمل ہے لیکن جو directions دی گئی ہیں time lines اور یہ کہا یہ کچھ complete کریں ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو defenses ہیں وہ defenses لینے کا پورا ان کو اختیار ہونا چاہیے اگر یہ time barrd ہو چکا تو time barrd ہو چکا ہے اگر کوئی اور سہولت یا قانونی کوئی رستہ نظر آتا ہے کوئی legal concession available ہے ان کے بیگام بچوں کے لیے وہ ان کو ملنی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں قانون کے مطابق ہو جو بھی ہو یہ date lines دے کے directions دے کے پھر اس کو سوری اندرشنل کانسل سے اٹیچ کر کے یہ غیر ضروری غیر قانونی اور ہمارے شان میں غیر آئینی کیا گیا ہے ٹھیک ہے جس صاحب یہ فرمائی گا آپ نے سن لیا اور یہ فرما رہے ہیں کہ جی process تو شروع ہو گیا اور اس process سے جو جس کا تعلق ایف بی آر سے ہے اور ان کی بیگام سے ہے تو ان کو ہی سیز کہ ہمیں تو کوئی objection نہیں ہے issue یہ ہے کہ supreme judicial council میں واپس نہ جائے تو اب آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں situation کو کہ ابنگی پرتشن ایڈمیٹ رایی یو کانٹ second guess لیکن ایک پھر بھی آہو پھر بھی آہو پھر بھی آہو پھر بھی آپ کہاں دیکھتے ہیں اس کو جاتے ہوئے پھر بھی آہو پھر بھی آہو پھر بھی جو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک دفعہ رفرنس کو خوش کر دیا سپریم کورٹ میں اس کے بعد یہ فردہ جو کاروائی جو ہو رہی ہے اس بی آر کی اور اس کی اس کی اس سے سپریم کورٹ کو کوئی تعلق نہیں جو کہ سپریم کورٹ کے پاس ایک ریفن گیا تھا وہ سپریم کورٹ یہ دیکھنا تھا کہ وہ ریفن صحیح ہے کہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے ساستہ کیا کہ وہ صحیح نہیں انہوں نے کوش کر دیا اس کے بعد یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سپریم کورٹ کو نہیں کرنی چاہیے تھے اب سپریم سپریم کورٹ نے کر دیا سپریم کورٹ ہے جو چاہے کر دے لیکن میرے نظر میں جب میں نے یہ سنا تھا شروع میں کہ جو بار کاؤنسل ہے وہ اس کے خلاف ریوی میں جاری تو میں نے سمجھا شاید وہ یہی کریں گے کہ یہ ساری آگے کے کارواری بند کرا دیں گے یا اس پہ سٹے لے لیں گے اور دیکھیں گے بانتنے کے ہوگا لیکن وہ تو نہیں ہوا اور وہ بہت صورت اب کافی حد تک وہ آگے بڑھ گئے اس کے سامنے پیش بھی ہو گئی وہ محترمہ اور انہوں نے سب چیزیں بھی پیش کر دی اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے پاس بھی وہ چلی گئی ہوگی اب یہ ٹائم لائن تو یاد نہیں لیکن وہ جو ان کی رپورٹ ہے ایف بی آر کی وہ چلی بھی گئی ہوگی تو اب اس موقع پر اگر انہوں نے پوٹیشن فائل کی ہے تو تھوڑی سے مشکلات ہوں گی ان کو میرے نظر میں با کاؤنسل کو تھوڑی سے مشکلات ہوں گی کہ وہ جو جو حامید خان صاحب نے کہا وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس موقع پر اب کہنا میرے خیال میں شاہد ان کو کافی حد تک مشکلات ہوں آپ اور حامید خان صاحب بہرحال ایک بات پر متفق ہیں کہ جب کوش کر دی تھی پورے کورٹ نے امین بائی کنسنسز کے جو انہوں نے کہا تھا پروسس تھا پورا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جا کے قاضی فائزی صاحب کے خلاف جانا وہ صحیح نہیں تھا تو in that respect آپ اور حامید خان صاحب you're on the same page کہ اگر وہ رہ دیا تھا کوٹ نے تو پھر آگے تو جانے کی ضرورت نہیں تھی چلیے the very honorable supreme court of Pakistan and the very honorable bench has yet another opportunity to review based on this petition تو دیکھتے ہیں کہ کیا تیہ کرتے ہیں لیکن آپ اپنے experience کی بنیاد پہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں واپس نہیں جانا چاہیے ناظرین دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس پر ہماری نظر رہے گی بڑا اہم ہے historical landmark case ہے اور دیکھتے ہیں کہ where this goes ہماری طرف سے اتنا ہی خدا پاکستان زندہ باد موسیقی